السلام علیکم سوڈنس ہمارا سوال ہے برے صغیر کی تقسیم کے بعد ریاستوں اور قبائلی علاقوں کے الہاق کا موازنہ کریں یعنی جب برے صغیر تقسیم ہو گیا تھا پارٹیشن ہو گئی تھی انڈیا اور پاکستان الگ الگ ہو گئے تھے تو اس میں نقشے کے مطابق پارٹیشن کر دی گئی تھی کہ مسلم اقصریت والے علاقے جو تھے وہ مسلمانوں کے پاس آ گئے اور جو ہندو اقصریت والے علاقے تھے وہ ہندووں کے پاس سلے گئے انڈیا کے پاس سلے گئے اب وہاں پر کچھ ایسی دیسی ریاستیں تھیں اور کچھ قبائلی علاقے تھے جن کے الہاق ہونا تھا یعنی الہاق کا مطلب انہوں نے خود فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس ملک کے ساتھ الہاق کرنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں کس ملک کے ساتھ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس میں ان کو یہ چیز اختیار دے دی گئے اب یہاں پہ ہم ان دیسی ریاستوں کے ڈیٹیل اور قبائلی علاقے جات کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ وہ کون کون سی ایسی ریاستیں تھیں انہوں نے کس طرح سے کس ملک کے ساتھ ارہاق کیا سب سے پہلی ہماری ایڈنگ ہے چھ سو دیسی ریاستیں چھ سی دیسی ریاستوں میں یہ تھا کہ برسغیر میں لگ بھگ چھ سو دیسی ریاستیں تھیں جن کو نیم خودمختاری حاصل تھی یعنی وہ بالکل خودمختار بھی نہیں تھی اور بالکل کسی حکومت کے اندر بھی نہیں تھی نیم خودمختار ریاستیں تھیں کچھ معاملات میں خودمختار بھی تو ان کو اس چیز کا اختیار دے دیا گیا کہ پارٹیشن کے بعد کہ وہ جس ملک کے ساتھ چاہیں وہاں کے راجہ یا حکمران جو بھی تھے وہ یہ فیصلہ کر سکتے تھے کہ جس ملک کے ساتھ وہ چاہیں وہ اپنا انحاق کر سکتے ہیں یعنی انڈیا اور پکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں لیکن ان کے لئے شرط رکھی گئی تھی کہ ان کے حکمران اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کی اکثریت عوام جو ہے وہ مسلمان ہے تو وہ ان کی حقوق کا خیال رکھیں گے اور ان کی رائے کا بھی احترام کریں گے اگر ہندو ہیں تو ان کی رائے کا بھی احترام کریں گے تو یہاں پہلی ہیڈنگ ہے چھے سو دیشی ریاستیں برسگیر میں لگ بک چھے سو دیشی ریاستیں تھی جن کو نیم خود مختاری حاصل تھی تین جون انیس سو سنتالیس کے منصوبے کے اعلان کے بعد ان ریاستوں نے اپنے جگرافیائی حالات آبادی اور مذہب کے فیشن اظر پکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ شامل ہونا تھا ان میں سے چند ریاستوں کی تفصیل درد زیل ہے یہ ساری تینوں لائنیں ایک ہی ہیڈنگ کینڈر ہوں گی اور وہ ہیڈنگ ہوگی چھے سو دیشی ریاستیں اس سیکنڈ والی ہیڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو کارڈ دیں نیکسٹ ہمارا ہے اس میں ہماری سب سے پہلی ہے ریاست جمہو کشمیر ریاست جمہو کشمیر کے بارے میں یہ پہلا نمبر ون پوائنٹ جہاں لکھا ہے ریاست جمہو کشمیر اس کے پہلی جتنی بھی سب ہیڈنگز ہیں ان سب ہیڈنگز کی ضرورت نہیں ہے آپ ان سب ہیڈنگز کو سب کو کٹ کر دیں ریاست جمہو کشمیر برے صغیر کے انتہائی شمال میں ہے یعنی برے صغیر میں جو شمال کی ڈائریکشن میں بنتا ہے جسے بریعظم ایشیا کا مرکز سمجھا جاتا ہے نائنٹین پورٹی سیون میں قیام پاکستان کے وقت ریاستوں کے حکمرانوں نے وہ اس بات کا حق دیا گیا کہ وہ بھارت یا پاکستان کے ساتھ الہاق کر لیں جس صوبے کے ساتھ چاہیں وہ الہاق کر سکتے ہیں تو کشمیر میں مسلمان بھاری اکثریت میں آپ بات دیکھیں کہ وہاں مسلمس جو تھے وہ میجورٹی میں تھے تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہا مگر کشمیر کا ہندو حکمران راجہ حری سنگھ بھاپ کر بھارت چلا گیا اور کشمیری عوام کی امنگوں کے حلاف اس کا الہاق بھارت سے کر دیا یعنی ان کو یہ شرط ترقی گئی کیونکہ لیے کہ وہاں کا جو راجہ ہوگا یا جو بھی حکمران ہوگا وہاں کی عوام کی اکثریت کے رائے کا اظہار ضرور کرے گا یا رائے کا خیال ضرور کرے گا لیکن انہوں نے اس بات کا خیال نہ رکھا اور اس کے راجہ نے کشمیر کا فیصلہ پاکستان کے ساتھ الہاق کرنے کے بدے بھارت کے ساتھ کر دیا 1948 میں بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں بھیج کر اس پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی مگر کشمیری مدائبین نے موجودہ آزاد جمہوں وہ کشمیر کا علاقہ بھارت سے آزاد کرا لیا یہ ساری کی ساری سا ویڈنگت آپ نے کارڈ دینی ہے بھارت اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گیا اور اقوام متحدہ نے بھارت اور پاکستان کے دنیا جنگ بندی کرا دی یعنی ان دونوں کے آپس میں جنگ بندی کرا دی اقوام متحدہ نے اس کے بارے میں فیصلہ دینا تھا اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں میں اس بات کو اکثریت سے منظور کر لیا کہ کشمیر کا فیصلہ رائے شماری سے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق کیا جائے یعنی کہ اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ بھارت اس پر زبدستی قبضہ نہیں کر سکتا بلکہ وہاں کی عوام بھی یہ فیصلہ کرے گی وہ جس ملک کے ساتھ چاہے گی اس کا انحاب کر دیا جائے گا تو مسئلہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک مرکزی مسئلہ ہے جن کے جس کی حل کے بغیر ملک جو پتے کا امن اور ترقی ہے وہ اس کو ترقی نہیں دیا سکتی کتے امن برقرار رکھنا مشکل ہے تو پاکستان اگرچہ پاکستان نے ہر موقع پر بھارت کے ذریعے اس بھارت کو ساتھ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے فال کرنے کی دعوت بھی لیکن بھارت ہر دفعہ ٹال مٹول سے کام دیتا رہا ان کی الگ ہیڈنگز نہیں بنانی ہے سارے کا سارا ایک ہی ہیڈنگ میں لکھنا ہے اوپر میں ہیڈنگ ڈال دینی ہے تو بھارت نے بظاہر تو اس وقت خاموش ہو گئے اس مسئلے پر جب اقوام متحدہ نے فیصلہ دیا لیکن انہوں نے اقوام متحدہ کے فیصلے کے مطابق عوام کی سرائے دہی نہیں کرائی اور آج تک اس مسئلے کو ٹال مطول سے کام دے رہا ہے اور ناجائز اپنی فوجیں بیج کر انہوں نے حاصل بانہ طور پر قبضہ کیا ہوا اس کے پر تو پاکستان اور بھارت اب دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں اگر اس مسئلے پر ایک بار جنگ چھڑ گئی تو یہ ایٹمی جنگ جو ہے وہ ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے اور اس سے پورے خطے کا آمن تباہ ہو سکتا ہے جو سب کو اپنی رپیٹ میں لے سکتا ہے تو یہ تھا جمہو ریاست جمہو کشمیر دیسی ریاست جمہو کشمیر کے بارے میں تمام کی تمام ڈیٹیل کے انہوں نے کس طرح سے وہاں کے راجہ نے نائنصافی کرتے ہوئے وہاں کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا مگر عوام جو تھی وہ کشمیر پاکستان ساتھ الہاق چاہتی تھی پھر پاکستان بھارت اس مسئلے کو عوام انتہادہ میں لے گیا تو عوام انتہادہ نے اس کا یہ حل پیش کیا گیا کہ کشمیری عوام کی رائے کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا لیکن آج تک بھارت میں وہاں پر رائے دہی ہونے ہی رہی دی اور اس مسئلے کو بھی تک ٹال مدون کا شکار ہے یہ مسئلہ حل طلب ہے اب شیکن ہماری جو ہے ریاست پہلی ہوگئے جمہور کشمیر سیکن ریاست ہماری ہوگئے ریاست ہیدر آباد دکن اس میں بھی آپ اسی طرح سے اوپر مین ہیڈنگ ڈالیں گے باقی تمام کی تمام ہیڈنگز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ سب کے سب یہ پورا جتنا بھی نظام ہیڈر آباد کا بارے میں جا سب ہیڈر آباد کے بارے میں یہ سب اس ایک ہیڈنگ کے اندر آ جائے گا ہیڈر آباد دکن سوری موجودہ بھارت کی جنوبی سرد ریاستوں اندر اندر پردیش اور تلنگانگنا کا مشترکہ دار و حکومت ہے فکسیم برسگیر کے وقت یہاں کا حکمران نظام کہلاتا تھا اور یہاں ہندووں کی اکثریت تھی تو برطانوی ہندوستان میں یہ ایک الگ ریاست تھی اور اس کا رقبہ 86000 مربع میل تھا نظام اپنی ریاست کو خود مختار رکھنا چاہتا تھا لیکن 1948 میں بھارتی افعاد نے نظام کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور اس سے آتر پر قبضہ کر لیا اور حیدر آباد دکن اپنی شاندار تاریخ اور ثقافت کے وجہ سے مشہور ہے یعنی ریاست حیدر آباد دکن جو تھی اس کو بھی بھارت نے اپنی فوج کے ذریعے اور اپنے ظلم کی جاتی کے ساتھ اس پر قبضہ کر لیا اور اس کو اپنے حکومت میں اپنے ملک میں شامل کر لیا جبکہ وہاں کا جو راجہ تھا وہ اپنی خود مختار حکومت قائم کرنا چاہتا تھا تو نیکسٹ ہماری ہے ریاست جونہ گر مل جسٹ نیکسٹ جو ریاست جونہ گر ہے اس کے بارے میں ہم نیکسٹ اپنے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے آج کے لیکچر میں ہم نے دو ریاستوں کے بارے میں پڑھا ریاست جمہو کشمی اور ریاست حیدر آباد دکن کے کس طرح سے وہ بھارت نے اس پر قبضہ کر کے اپنی ریاست نے اس کو شامل کر دیا